موسیقی اللہ کے دین کیلئی جاتشانی ہے اور کوشش اور جدویہ ہے بڑا خلیمت بڑا خلیمت وقت ہے جو گزر رہا ہے اس میں اگر تم نے اپنے کاروبار سے وقت نکال کر کے حضار قبلیق کا اول تو اپنے اندر طریقہ پیدا کیا اور پھر اس کے لئے کوشش کر لی اللہ حضار وصلہ آئی تمہارے انعام میں دنیا میں تم کو یہ ملک دے دے گا اور آخرت میں تم کو جنت عطا فرمائے اور اگر تم نے ایسا نہ کیا یاد رکھو کہ تم اس ملک میں رہ نہیں سکتے یہ میں آج سیاسی آدمی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس روشنی میں جو اللہ حضار وصلہ نے ہر مسلمان کو اتا فرمائی اس روشنی میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا اگر تم نے دین کیلئے فلول کے ساتھ کام نہیں کیا اور جب وہ حالت پیدا ہوگی اس وقت نہ تمہاری دکانے محفوظ رہیں گے ہمارے کارکانے محفوظ رہیں گے یہاں جس کو حفاظت کا سامان کسی کسی ملک میں مسلمان کی حفاظت کا ذریعہ تل دیئے ہیں کہ وہ دین کے لئے جد و جہد کر لے اور دین کو اتنا طاقتور بنا لے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس قوم کی حفاظت اپنی طرف سے فرمائے اور اس کی نصرح خلا کی طرف سے ہو اور پھر اس کا کوئی جلال نہیں ہے یہاں اس ملک میں برما میں جس میں ہم ابھی چند دن سے آئے رہے ہیں یہاں جو سب سے بڑی اقل مندی کا کام ہے اور جو سب سے ذرا ضروری اور پہلا کام ہے جو وقت کا پریضہ ہے وہ یہ ہے یہاں دین کے لیے محنت کر لو سب سے بڑی یہاں کی سیاست یہی ہے سب سے بڑی یہاں کی پالیسٹ یہی ہے سب سے بڑی یہاں کی حکمت یہی ہے اور سب سے بڑی یہاں کی نفع کی تجازت نہیں ہے کہ اس ملک میں ایک مرتبہ دس برس بیس برس کچھ تیک انہوں کے دس برس بیس برس یہاں اسلام کو خیدانہ آئے اور یہاں مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کی برس کرنی آئے اب اب یہ بودیسٹ بن گیا اور ہم برما تو تمہاری ذمہ دانیاں کسی مر جاتے ہیں اب یہ تب تک سکر ہے لیکن اگر خدا نہ ساتھا یہ بودیسٹ ایک ہو گیا تو پھر اگر تم نے اپنے دین کی سکر خود نہ کی اور تم نے اپنے ایمان کو قائم رکھنے کا خود شرازہ اور خیصلہ نہ کیا اور اس کے لئے ہاتھ پاؤں نہ مارے تو بس تمہاری کوئی مدد نہیں کرے اور تم نے کہیں سے مدد نہیں کیا ابھی تو خیر حکومت غیر جانددار ہے غیر متعلق ہے وہ نہ تو حکومت کے لئے آپ کے بودیسٹ ہے کرسیان ہے تو مسلمان ہے لیکن جبھی بودیسٹ ہو جائے گی تو پھر تمہارے دین کی حفاظت اور تمہارے دین کی اشاعت اور علم کی کوشش یہ سب تمہارے ذمہ ہے تمہارے اوپر اس کا فرض آئید ہوتا ہے تمہارے لوگا کسی پر اس کا فرض نہیں آئے گا یہ ہے وقت کا فریضہ اگر اللہ نے تم کو سمجھ دی ہے موٹی سمجھ بھی اگر تم رکھتے ہو تو آنکھ کھول کر کے اور ذرا سا بھول کر کے اس بات کو سمجھ لو کہ اس ملک میں تمہارا رہنا بغیر اسلام کے ممکن نہیں اس وقت سب سے بڑی عقل وندی اور سب سے بڑی خیرخواہی اپنے ساتھ لیے کہ اسلام کے لیے اسلام کو چمکانے کے لیے اسلام کو پھیلانے کے لیے اور مسلمان کو اسلام میں اپنے دین میں مضبوط کرنے کے لیے اور ان کو صدقہ اور صدقہ مسلمان بنانے کے لیے ایک مرتبہ اس کا بیرنا اٹھاؤ اور ایک مرتبہ جیوانہ بہار اس کام میں لب جاؤ اور اپنے پر جھوکے کہ یہاں کا ہر کلما وہ مسلمان پھکا اور سچا مسلمان ہو جائے کہ اس بڑے سے بڑا زلزلہ بڑے سے بڑا دوخان اور بڑے سے بڑا بہنچان اس کو اپنی جگہ پھیلانا جائے اس کے لیے کوشش کرو سارے بلک میں پھر جاؤ پھیل جاؤ گاؤں گاؤں پھیل جاؤ لاکم بیغام پہنچاؤ خوب کلمے کا اعلان کرو خوب صحیح کا اعلان کرو خوب اسلامی تیجی تو کل کر بیان کرو کہ اسلامی تحریب اختیار کرنی چاہیے اسلامی نام رکھنے چاہیے اور باقی رکھنے چاہیے شرک اور مشرکانہ رسموں سے مناہول کو ڈڑاؤ اور مسلمان کی موت ہے اس میں کہ وہ شرک اختیار کرے اور کسی مشرکانہ تقریب میں کسی مشرکانہ رسم میں کسی مشرکانہ عامل میں شرکت کرے یہ وطنمان کی موت ہے یہ ایسا ہے جیسے زہر کا پیالہ کھل پیلے اس سے زیادہ ختم رات بات شرک کی نفرت ان کے دل میں بٹھا دو بچ پرکتی کی نفرت ان کے دل میں بٹھا دو شرک سے محشت گفر سے محشت ان کے دل میں بٹھا دو اگر تم نے اس کام میں غفلت کی تو یاد لکھو میرے بھائیوں میں شاید اس وقت نہ ہوں تو میں یاد جلانے والا اور شاید یہ رکار موجود ہو یا نہ ہو لیکن جو تم میں سے جو اس وقت غور سے تم نہیں ہے کہ ان کو یاد رہے گا تو میری باتیں یاد کریں گے میں کوئی سائد و سراغت آدمی نہیں ہوں میں کوئی وہ مشن دمیر انسان نہیں ہوں بلد کہ جو درد بلد پہلے کی بات دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ بات اتنی موٹی ہے اور اتنی کھنی ہوئی ہے کہ جیسے کوئی بادل دیکھئے اور خلق سنے اور ہوا چھنگی سنے اور وہ کہہ کہ بانی شانے والی ہے پانی بلدنے والا ہے اور پانی بلد جائے پھر اس کو کوئی ولی نہیں مانتا بچہ بھی سمجھتا تھا کہ باری سے آنے والی اسی طریقے سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بہت سخت دن آنے والے خدا کے لیے اس وقت اپنے کاروبار کو اتنی اہمیت ندو اتنی اہمیت دیتے رہے ہو اور اس وقت دین کے لیے کچھ کچھ کر لو کچھ محنت کر لو اور سور پھوم دو سور پھوم دو اسلامی تحزید کا اور دینداری کا اور تحرید کا تحرید اور اسلامی تحزید کا پھور پھوم دو پھوم آنے والے کے ایک کنالے سے دوسرے کنالے پر ایک اس مسلمان کا بارہ حفظ کر کہو یہ دین ہے یہ ایمان ہے اور یہ شرک ہے اور یہ صفح شرک کی نفت اس کے ذنے بٹھاؤ بچوں کے ذنے بٹھاؤ بچوں کی تعلیم کا انتظام کرو اور گاؤں میں ایسے گاؤں میں جس کا نام بھی کبھی نہ سنا ہو اس میں ایک جس گاؤں کے کنارے پر جہاں پڑا ہے کسی بردی مسلمان کا جو اردو کا ایک لرد نہیں جانتا بہت ہجی پہنچو اس کی جوپلے میں جا کر کے اس کے اس کے قدم بکر لو اور اسے کہو کہ انجلاح کے مندے تم مسلمان ہے مسلمان زندہ لے وہ مسلمان منہ اس کو ایسا کر لو کہ ارتداد اس کی طرف روح بھی نقص ہے ملکہ محفوظ ہو جائے جیسے کہ وہ کسی ایک نوحے کے پیرے کے انظر کو محفوظ ہو جائے اس طریقے سے اس کو محفوظ کرنا یہ اس کام کی فرصت ہے معلوم نہیں کب تک فرصت ہے لیکن ابھی کچھ فرصت ہے اب اگر تم نے اس سفادہ ہوتایا اور یہ کام کر لیا تو انساءاللہ اللہ تبارہ کی طرف سے اس دین کے لفظ یعنی باقی رہے ہیں بلکہ ترقی کرنے اور پھیلنے کا تحسلہ ہونا ہے اور فرصت ہے اللہ طرح تمہارے کاروبار کو تمہاری حصت و عبروں کو تمہاری عورتوں کو تمہارے بچوں کو محفوظ کر دے اور تمہیں سر فراز سر بلند کرے گا تمہیں حصت دے گا اس ملک میں کچھ حاجم نہیں کہ تم کو اللہ تبارہ طرح اس ملک کا انتظام کی ذمہ داری تمہارے یہ حکومتیں اور یہ اختدار یہ اللہ کی دین کی محنت کچھ خیرات ہے اللہ کی دین کی محنت کے قدموں کی خواہ ہے دیکھو اللہ کے بندوں نے کچھ دین محنت کی تھی بدر اور اہد میں بدر اور اہد کے میدانوں میں اور تبلیغ کے میدانوں میں کچھ اللہ کے بندوں نے محنت کی اس کا نتیجہ ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جانتینوں میں اور ان کی اولاد میں ایک شخص بیگا ہوتا ہے جس کا نام خابون رشید سنا ہوگا تمہیں اس کا نام بہت مشہور خلیفہ ہے اس کی سلطلت کا میں تمہیں حال بتلاتا ہوں ایک مرتبہ وہ بیٹھا بہت بغلاج ہمیں عبر کا سکلا اور سر کے اوپر سے گل بجلی عبر اس میں سر اٹھا کر دیکھا عبر جا رہا تھا کسی طرف کہنے لگا کہ چاہے مشرق میں جا چاہے مغرب میں جا جہاں تیرا کی چاہے وہاں جا اور جہاں تیرا کی چاہے وہاں برس تیرا تیرے برس رے کا جو نتیجہ ہے تیری نینت کے جو نتیجہ ہے یعنی کھیتی دانہ خلق وہاں میرے خدموں میں نہیں آئے ہم تیری ایس تی پس جاتین خراب ہیں یہ لفظ ہیں جو اس کے زبان کے لئے کس برے لفظ جہاں تیرے جن آئے وہاں جا برس جا برس جہاں تیری پہو کہ وہاں تیری جا وہاں برس لیکن تیرے برس لے جو فائدہ ہوگی وہ یہ آئے گی یہ اللہ کے دین کے لئے محرش کر لینے کی ایک بہت بہت معامل بہت حقیر اس کا فائدہ اور حل ہے حقیطی حقیطی فائدہ نہیں حقیطی طور پر یوں سمجھئے کہ جیسے کھیٹی کی جاتی ہے سمین جوتی جاتی کھیٹی کی جاتی ہے گیوں کے لئے لیکن تُس گھانت ہوگا تھی وہ گھانت بھولے اور جانلوں کے کام آتی ایسی یہ گھانت ہوگائی تھی حکومت حکومت جو تھی مطرح فتر آجدہ پونی کہتا یہ بنی بنی ابباد کی جو حکومت ہے اور جو ان کی خطوحات بھی ساری دنیا میں جو ان کا ایک دھنکہ بجرہ آتا یہ اس چیٹی کی گھانت کی گھانت کے لئے کوئی گھانت کرتا لیکن گھانت ہوگی اس کو جلاتا بھی نہیں مہنسی کے کام آتی اس طریقے سے میند تکی تین اگرات نے ہدایت کے لئے اور گھانت پیدا ہوگئی کہ خطوحات کے طور پر پیدا ہوگئی حکومت ہیں یہ اگر تمہیں اس مطلب مہنس کر لی ساتھ کے ہر مئن بس سے تم یہ آواز سنتے اور ہر زبان سے ہر عالم کے زبان سے تم یہ ایغام سنتے جیس وقت کرنے کام یہ اگر میرے بس میں ہوتا تم صحیح کہتا ہو کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں اگر میرے بس میں ہوتا تو میں چند مہینوں کے نہیں دو چار سال کے لئے ساری دکانوں سے سالہ لگا دیتا اور مور لگا دیتا شیر کر دیتا اور سارے عزیوں کو مکانوں سے نکال کہتا کہ کام صرف یہ ہے کہ ہدایت کیلئے سمیلیت کیلئے پھیل جاؤ من کی برمان راہ ملے کھانے کو راہ سن ملے کھانے بیگ بھر لینا اور پھیلنے کے لیے جوڑے کپڑے ملیں گے پھیل لینا اور کپڑے کپڑے ہمیں دیکھا ہوگا ریل کی پچی پر اٹرالی چلتی اٹرالی دیکھا اٹرالی کرتی یہاں بھی لائم کی خبر لینے کے لیے اور دیکھنے کے لیے چیس ہے اس کے لیے اٹرالی چلتی ہے تو آپ سے خیر بیجلی بھی چلنے لگی ایک روانے میں اب ہمارے 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 جوستان میں آپ چلتی ہے اس پر کلی بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ بھال کرنے والے افتر بیٹھے ہوتے ہیں تو کلی اتر کر اس کو دھکا دے تا ہمارے اپنے 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 دھکا 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 جاتے ہیں ایک فرزان جو فرزان فرزان سکھنی پھٹری ہوتی پھر وہ تھرالی ان کو لے جاتی پھر وہ تھرالی کو لے جاتے ہیں اس بعد جتنا وہ تھرالی کو لے جاتے ہیں ایسا ہی ایمان کی تھرالی کو ایک بہتہ دھکا دے دو پھر ایمان کی تھرالی ان کو پورا سرخب لیتی چلی جائے جہاب اکرام نے ایسا دھکا دیا تھا جو دیکھنا اسرائلی کے پھئیوں میں اب بھی گردت ہے روکے اردی نہیں رفتار سو گئی ہے اس لیے تو سکھوئے کہ تم نے حکومتوں کا بوجھ ڈال دیا اپنے گناہوں کا بوجھ ڈال دیا اس پر گناہوں کا بوجھ رہ پڑھتا تو اس کی رفتار بھی شاہ اللہ شمی نہ ہوتی ایسا ہی تربی ہوتی کیلئے جاتی اسلام لیکن شعب اکرام کے ایسے بابرکت ہاتھ سے ایسے طاقتور ہاتھ سے ایسے مخلص ہاتھ سے اللہ کی رحمت ہوں کرو رحمت ہوں ان پر کیون انا اولاد کی پر وقت دکھ اور ایک مطلب کر اسم نے اسرائلی کو اسلام برس کا دنہ پڑا تھا چھئیز برس کے بدلے میں سیرہ برس تک اسی وقت تک ہو چکے ہیں اور بھائی جہاں جہاں ان کے خدم گئے آج اسلام وہاں غالب ہے اور عربی زبانی وہاں کی زبان ہے اور جہاں صحابہ اکرام نہیں گئے وہاں کام چکے تھے لیکن جہاں صحابہ اکرام کے بابر جب خدم پہنچے وہاں کی تو خضا بدل گئی ہوا بدل گئی موسم بدل گیا تاثیر بدل گئی تیزیغ بدل گئی سب زنین و آسمان بدل گئی میرے دو تو چاہ یہ حسن مندی کی بات نہیں اس راڑی کو دکھا دے تو جب تم کو اس کی بدینہ اور مغنہ بھی ہوئے خدا سب اتر کر دکھ دے تو ہاتھ لگا جو سب مل کر تو چھپر بھی اُڑھاتے جاؤ میں سب لوگ مل کر چھپر اٹھا لیتے ہیں تو اور یہ اکرام کی خوالی تو ایسے سکنے پہیوں کی ہے اور اس کی پڑھگی بھی ایسے سکنے پہیوں کی ہے کہ انگلی کی اشانہ سے چلنے کی تیار دے کتے ظلم کی بات ہے کہ اس پر بیٹھے رہو اور تم سے اتنا نہ ہو سکے پوڑا اتر کر اس کو ڈھکار لے کر آگے چلات دوستو بسر اتنی بات کی دے کوئی تم تنی کہتا کہ تو غمر بات پھرتے ہی رہنا یہ بھی تم سے چلنے ہی تو مانتے غمر بات پھرنے کو تم سے یہ بھی نہیں کہتے مگر یہ کہتے ہیں اتنی جن کی لئے جلائے گالی کو چکہ دے دو اور چلات شو پر بیٹھو پھر تم کو اپنے پاؤ خود ہی چلی جائے گی ہوا کی طرح لے جائے گی انساءاللہ اور اضاف دگاؤں ہوگی تو یہی ہوگا کہ ایک پرلان کھلی چلاتے ہیں دس پرلان وہ خود چلتی اگر دس پرلان نہیں تو پانچ پرلان ضرور چلتی بگی یہ ہمارے تم سے کہنا ہے تم سے کیا کہ بہت نازخ مسئلہ ہے ہمارے سکتا ہے افضلہ دنیا کا انہمات تمہاری جو مہات کا انہمات ہے تجارت کا انہمات ہے اس پر بھی اس کو برک لگا اور درست اس کو اس پر بھی کنٹرول قائم کرو اور وقت نکالنا پر سمجھو اپنا وقت نکالنا چلے اگر مانگے جائے چلے دو ہفتے مانگے جائے ہفتے دو دن مانگے جائے دن دو اور ہر سکھ یہ سکھ کرنے کہ میں بغیر اس کے لینے والا نہیں اور کونس اس میں بڑا ملتین روز تام کسو ہمارے سال میں دسما اگر چاہو اس طرح پھیل جاؤ اس طرح پھیل جاؤ کہ کوئی گھر تم سے نہ بچے سہ کرنے پرس کے اندر ایک گھر ایک جھوپا بھی ہمیں چھوانا نہیں ہے اور جہاں سے لے کر اور آخر برمہ کے آخری حدود سکھ اور بھارا کام کے آخری حدود سکھ اور آسان سے ملتے حدود سکھ اور مشیط پاکستان سے ملتی ہوئی سر اور کل ہر بھی باقی رہ جہاں سکھ آوال نہ پہنچ ہر جگرہ جاتا کی پیام پہنچ ہو کہ کوئی اسلام سکھ ان کا دعم نظر ہو ہر جگرہ جیسے ان کے جانشین زیادہ ہوتے رہے کچھ لوگ اللہ کے بندے سیفوں ہزاروں کی تعداد میں حل دمانے میں ایسے رہے کہ انہوں نے سب کچھ وہ لے سکتے تھے ان کو رضالت ملت پی تھی ان کو حکومت ملت پی تھی مگر انہوں نے کہا کہ ہم کو نہیں لینا ہے ہم اپنے نام اعمال میں ہم اپنے لئے ہم انسانوں کو کمانا چاہتے ہیں انسانیت انسانیت کی ہم کمائی چاہتے ہیں کہ خدا نیک بندے ہمارے حصے میں آئیں ہم تو ہدایت تبلیت کا کام کریں گے اور ہمیں کسی چیز پوری سب کر لیں وہ اللہ کے بندے بس گھر بار کھول کر اور اپنے دکان اور مکان اور کار خانے کو اور تمام ترقیہ ان کو مل سکتی سب کو بھول کر اور وہ لائے اور دین اسلام کی نے تبلیت کی اسی طریقے سے ہر نسل کے بعد ایک نسل ہر نسل ایسی آتی رہی چراب سے چراب جلتا رہا دیئے سے دیا جلتا رہا ایک برد کا غمانہ ایک مہینے کا غمانہ ایک ہفتے کا غمانہ ایک دن کا ہی مدت دیا نہیں گزری اس امت نے ہدایت کا تبلیر کا تعم کرنے والے دنیا کے مختلف حصوں میں لڑھے ہوا کوئی ملک اللہ کی یاد سے اور اللہ کے پہتہ ہنے والوں سے خالی ہے اب اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا جو میں آپ سامنے آئے پہنی ہم مجال دیکھیں ان کا جانتین بنایا تم ہمارے اگلوں کا تعم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہوں آل اللہ نے ہم کوئی زمانے پہلا کیا زمانہ بہت نازق زمانہ بہت خراب لیکن کرنے والے ہل زمانے میں کرتے رہے جب گردن پر تلوار تھی جب تلوار لٹک رہی تھی سکتا تھا پوری دنیا اسلام میں دفتے پڑے بہادر اور بڑے بہادر بادشاہ کونوں میں پڑے رکھے اور کوئی میزان میں نکل نہیں سکتا تھا رسول اللہ کے مندوں نے نفضی دیا کہ تبلیو کی دوسروں بلکہ ساتھ آگیو ساتھ کو متلمان کر لیا اندر دوست اور آج یہ تم جو اس ملک میں لائے دے ہو یقین کرو کہ تم کھانے پینے کیلئے دکان کرنے کیلئے تجازتوں کو تلقی دینے کیلئے نہیں آئے یاد رکھیں ہمارے سورسی بھائی ہمارے راندیر کے بھائی گجرات کے بھائی منبی پریزیدنسی کے بھائی ہندوستان کے بھائی یوپی یا یہی رہے اور ہاتھیں پیتے رہے ہر کے دنی اللہ نے تم کو جانتین بنایا ہے ان نسلوں کا ان مندوں کا جنہوں نے دنیا میں ہدایت اکرلیت اکرلیت کیا تھا اور آج اللہ نے تم کو اتنا برا انسانی کار خانہ اکرلیت فرمایا ہے تم کو اس ملک اس ملک انسانی دستیز کو بخمہ کہتے یہ دو کرون انسانوں کا ملک یہ اللہ خانہ نے تم کو دیا ہے اور کل تم سے پوچھا جائے گا اور دیکھا جائے گا لنم در قیب تعملون کہ تم نے یہاں جائے یہاں اپنی قوم میں اپنی قوم کی تعداد میں اضافہ کرنے کیلئے جندگی بھلنے کیلئے اور اللہ کی روشنی میں اللہ کی ہدایت میں داخل کرنے کیلئے ان کو جنت کا مستحب بنانے کے لئے ان پر اللہ کی رحمت کے دروازے بولنے کے لئے ان کو خدا کا مطبول بندا بنانے کے لئے ان کو دنیا اور آخرت کے خطرات سے بچانے کے لئے اللہ اور اللہ تمہار و سالہ کا منشاہ یہ سا کہ تمہار آخر ہدایت قبلی و سکرام آج حالت یہ ہو رہی ہے سیجر اچھانہ لاکھ دیس لاکھ کی جو قداد جو قوم مسلمانوں کی اسی کے ایمان کے لالے قول رہے ہیں اسی میں اقتداد پھیل رہا ہے ہم نے سنا رہی تھی آخر کے اندر ہم نے بہت سن لیا کہ بہت سے لاکھ میں اپیداد سیلتہ چلا جا رہا ہے وہاں لوگ دین سے حفظ چلے جا رہے ہیں جو بد مذہب اختیار کرتے ہیں مجھلیں جول کر مجیدوں سے نکل کر خیاء میں اور پھولوں میں جا رہے ہیں بد مذہب عیسائی مذہب اختیار کی قوم کی اور ایک ذمہ داری اپنے براجران وطن کی جو آپ ایک پانی سفنی پیار بھیجاتے ہیں ایک ہوا میں ساتھ لیتے ہیں ایک زمین پر چلتے کرتے ہیں اللہ اکھو ملک میں رکھ آئے ایک بندے کے متعلق آپ اتوال ہوگا ایک مسلمان کے متعلق اللہ اتوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں وہاں پیدا کیا تھا تمہیں وہاں بھیجات تھا ایمان کی دورت نسید کی کسی کھانے کی پیٹ بننے تک سامان دے دیا تھا کہ پیٹ درجہ ہے ہمارا ہاتھ پاؤں کیے تھے اور صحت دی تھی اندروشتی دی تھی تم نے کیا حق دا کی میرے دوستو یہ تم ایک دار انتحان میں ہو تم دار تجارت میں نہیں ہو منڈی میں نہیں ہو تم کسی بازار میں نہیں ہو تم انتحان کا آج تو نہیں سمجھ رہے ہو لیکن کل روز قیام حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور آپ کے سامنے آوگے اور اللہ صلی اللہ ہوگا یا تم سے حساب ہوگا اس زمانے کا اور یہاں تھی انسانوں کا تم سے جواب ترک کیا جائے گا کہ تم مہا صرف کسی لیے سے کارتان قائم کرو عام دنی میں اضافہ کرو اور تم اولیاد کے پارنے سے کبھی کسی وقت اولیاد نہ ہو اور یہ ہماری مقروف اولیاء اللہ پیدا ہو بڑے بڑے عارق اور امام پیدا ہو بڑے بڑے محقق اور مشتہد پیدا ہو تم اس لیے آئے تھے جو خدا کا نام نہیں جانتے وہ خدا کے آت سانے پروں کے سر جھو ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اللہ کی معرفت سے روشن ہو اور ان کے دماغ ان علوم سے ان علوم سے منور ہو تو اس لیے یہاں آئے کہ ان غریبوں کو جہنم کی آج سے بچا کر جنت کی بہار وں اور جنت کی رون کو جنت کی نعمت وں کا مستعد بناؤ تم ان سے فائدہ ہانے لگے بجائے کہ ان کی جان کو بچاؤ ان کو ان کی جوہدی برو تم ان کی جوہدی سے اپنے دیج میں اپنی جوہدی میں ڈال لے لگے تم نے ان کو گاہت بنا لیا حالان کہ ان کے مبلغ اور استاذ بنا کر بیجے گئے جو شب استاذ بنا کر بیجا گیا مدرس میں رکھا گیا کہ وہ پہائے مدرس ہے وہ اپنے تعلیموں کو گاہت سمجھ لے اور کہے کہ مارے لئے کیا لائے ہو کیا آمی دیتے ہو اور ان کی نظر ان کی جیو پر رہے ان کی جیو میں کیا ہے کہ ہم نکال لیں ان کے ماباب کی جیو میں کیا ہے کہ ہم نکال کتنی پسکی ہے انسانیت کی اور کتنی تظلیر ہے علم تم یہاں ان کو گاہت سمجھنے کیلئے نہیں آئے سے تم ان کو دینے کیلئے آئے تم ان کو ہدایت ہدایت کا قربہ دینے کے لئے اور نبوت کے علوم عطا کرنے کے لئے اور اللہ سر راستہ بتانے کے لئے اور اللہ کے رحمت کے دروازے سلوانے کیلئے تم یہاں آئے تو آپ نے گندوں میں پڑ گئے تجارت میں پڑ گئے کارککاری میں پڑ گئے تم تجارت سے فرصت نہیں دکان سے فرصت نہیں اپنے مکانوں اور کوٹھیوں کے بنانے سے فرصت نہیں اللہ نے اس لئے تم پیدا کیا کسی لئے تم نہیں بن جاتے اس سے بڑی کمائی ہو سکتی ہے میرے دوست سجھ بتاؤ ایک گھوڑا اگر تم کو مل جائے تم کتنا خوش ہوتے ہو حالان انسان جس کو ملے اور ایک انسان نہیں ہزاروں آدمی جس کو ملے اور جس کے نام عام حال میں لکھے جائیں ان کی ساری لیکنیاں ان کی ساری عبادتیں لکھی جائیں ان سے بڑھ کر کچھ نصیب کون ہو حضرت خاجہ محمد جی تجارت کامیاب رہی کہ مصرمانے کا جو سب سے بڑا سا اوقار تھا وہ اپنی تجارت میں زیادہ کامیاب رہ سب سے بتاؤ اجمیر میں کتنے مسلمان دکاندار رہے ہندو دکاندار رہے اجمیر نصی دیلی میں رہے رغنی اور طابل میں رہے ہوں بغداد اور ماں طاہرہ میں رہے ہوں وہ اپنی تجارت میں کامیاب رہے کہ خاجہ محمد دین سیسی رحمت اللہ علیہ جن کے نام عمال میں کروڑ مسلمان لکھے اور ان کے نام عمال یہ سب نمازیں لکھی ہوئی ہیں سب تذبیح لکھی ہوئی ہیں اور اولیاء اللہ کی ولایت لکھی ہوئی ہے جو ان کے بعد ان کی محنتوں کے نتیجے میں پہدا ہوئے ان کی تبلیغ کے نتیجے میں جو اولیاء اللہ پہدا ہوئے ان کی ساری ولایت ان کی معرفت ان کی ساری عبادت ان کی تذبیح ان کے راتوں کا اٹھنا ان کا دن کو روزہ لکھنا ان کا قرآن خریف کا پڑھنا ان کا صدقہ خیرات کرنا ان کا سہر کے وقت اٹھ کر کے اپنے موں کو آسوہ سے دھونا اور آسو بہانہ یہ سب خیجہ محمد حجم رحم اللہ علیہ کے حصے میں بتا سکتے ہو اللہ کے بندوں مسلمانوں تم کو اس ملک میں رکھا گیا تمہاری دوری ذمہ داری جو شخص یہاں خودانہ آتا جو بدقسمت یہاں مرتض ہوگا خود کا سوال پوری قوم کے اور وہاں ہرگر یہ کام نہیں آئے گا کہ ہم نے مسجد بنائی تھی یاد رکھو مسجد بنانا بلے سوا مگر ایک مسلمان بھی اگر مرتض ہو گیا اس ملک میں اور ایک مسلمان کا بھی اگر حقیدہ خراب ہو گیا اور اس کا دین اور ایمان اس کا جاتا رہا اس کا تو حال آپ کے ہوگا ہرگر یہ بات کام نہ آئے گی کہ ہم دینی کام میں اکسائل لیتے تھے اور ہم اسی نمازیں پرتے یہ جواب نہیں سنا جائے پوری قوم سے اس کا توال ہوگا اور اسی دریعتے سے یہ جو غیر مسلموں کی بلی قوم آپ کی چاروں طرف رہتی ہے اس کا توال بھی اگر اللہ آپ کے سرے تو کچھ بھی ہم نے تم کو موقع دیا تھا تم ان سب مسلمان کر سکتے تھے ایک ایک عالمی ایک ملک میں چلا جاتا تھا اور ملک کے ملک مسلمان کر لیا کب تا حضرت سید علی حمد علی نے ملک تشمیر کے تین دورے کی ایک مرتبہ آئے اور ایک شہر کر کے دوسری مرتبہ آئے گاؤں گاؤں کا دورہ کیا شہر شہر تیسری مرتبہ آئے گھر گھر کا دورہ کیا نتیجہ کی یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے اسلام کی کھلی ہوئی ہے ہر نسل میں اللہ کی بن دیتے تھے انہوں نے دنیا میں ہدایت اور تملیت تکام کیا اب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کون کا جانرکین بنایا ہے اب ان کی جگہ پر سم ہو ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کر دکھا تو علی اسلام نے یہ کر دکھا کہ کھارا لاکھ مسلمان اس ملک میں دور سویدہ مقام پر ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کھارا لاکھ مسلمان کیا کرتے ہیں کھارا آدمی آئے ہوں کے شدو میں کہ ان کی محنتوں کا نتیجہ اور ان کے خلوص کا نتیجہ یہ کہ آج کھارا لاکھ مسلمان بیس لاکھ مسلمان ہیں اب یہ دوستو یہ محنت کا میدان اس میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تجارت میں ایک دوسرے سے آگے بل گئے اپنے بھائی سے آگے بل گئے چار تیر مرد سن لکھ پتی بن گئے نہ وہ قبر میں لے جائے گا اپنا سمایا نہ تم قبر میں لے جاؤ وہ بھی خالی آج جائے بلکہ ترور پتی کو زیادہ سنما ہوگا زیادہ حسرت ہوگی لگ پتی کم ہوگا اور حضابوں کے مالک اس کو اس سے کم ہوگا اور سیکھوں کے مالک اس کو کوئی حسوسی نہیں ہوگا اس میں اگر تم لاکھ سے ترور بنا رہے ہو تو یہ حسرتی تو بنا رہے ہو اور کیا کر رہے حسرت کا سامان کر رہے لیکن اگر تم نے اس نام اعمال میں اسلام کی ترقی دکھوا نہیں اور تمہارے حصے میں کچھ مسلمان آگے اور اس ملک میں دین کھیلا تو پھر انشاءاللہ اعطاء پھر تم اس کا عام ایسا ہے یہ دنیا تو اس کی بنجائش ہی نہیں رکھتی یہ تو اس عالمی نے دیا جا سکتا جس وقت خاجہ محمد دین رحمت اللہ علیہ کو حضرت محمد دین علیہ رحمت اللہ علیہ کو حضرت محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب ان کی محنت کا عام اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جن لوگ دین کی دولت سکتا فرمائی جب ان کی عام کا ثواب ملنے لگے گا تو دوستو وقت تماشا دیکھنے کا ہوگا وہ وقت واقعی تماشا دیکھنے کا ہوگا ہے وستجا محمد دین عجمیری رحمت اللہ علیہ کو ان نیکیوں کا ثواب ملنے لگے گا جو ان کی محنت اور ان کی دعوت کی وجہ سے لوگوں کو جن کی توفیق ہوئی جب لاکھوں آجیوں کی نمازوں کا ثواب اور ساجہ محمد دین عجمیری کے تراغل میں رکھا جائے ہم انتظار مدیموں کے سجنے میں فرائے کیا جائے کہ ہم نے کسنا برا میدان کو تبلیغ تبیعہ تھا اور ان اللہ کے مندوں نے کچھ